ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو پاکستان کی کوٹنے سزا سنائی ہے ٹیرر فنڈنگ کیس میں آتنگ کی حافظ سعید کو پانچ سال تین مہینے قید کی سزا سنائی گئی پچھلے ہفتے لاہور کی آتنگوادی رودی عدالت نے پرتبندت جماعت و دعویٰ کے سرگنا اور چھبیس گیارہ ممبئی آتنگوادی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کے خلاف آتنگوادی پنڈک سے جڑے دو معاملوں میں اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا یہ معاملے آتنگواد رودی ویبھاکی لاہور اور گجرانبالا شاکھاؤں کی عورت سے داخل کی اغائیت تھے بدھائک دل کے بیٹھگ میں آروند کے جیوال کو نیتا چنڈیا گیا بیٹر میں مانیشہ سیسوڈیا نے آروند کے جیوال کو مکہ منطری بنائے جانے کا پرستاب رکھا چناب کے پربھاری سنجیس سنگھ اس پرکریہ کے پربھاری تھے جس کے بعد بدھائکوں نے اکرائے کے ساتھ کے جیوال کو نیتا چنڈیا سولہ فروری کو راملیلہ میدان میں شپت گہن سمہارو ہوگا یہ شپت گہن سمہارو دس بجے شروع ہوگا دلی کے چنابی رن میں آم آدمی پارٹی ایک بار پھر وجیتہ بن کر ابری آیا آم آدمی پارٹی کے نیتا اور مانیشہ سیسوڈیا بیٹھائک نے پریس کانفرنس میں کہا کہ دلی میں پہلی بار کام کی راجنیتی کو سممان ملا دلی نے نفرت کی راجنیتی کو انکارا اور آپ کو لگاتار دوسری بار بمپر جیت دلوائی آپ نیتا بولے کہ دلی کی جنتا کام کو پسند کرتی ہے راجنیتی کا بکاس موڈل صرف کے جیوال کے پاس ہی ہے نربیہ کے گنہیگاروں کو فانسی دینے کا نیا ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے پر ٹرائل کوٹ میں سنوائی ٹل گئی اب کوٹ میں کل سنوائی ہوگی اس دوران نربیہ کی ماں بھابک ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیجئے اس سے پہلے کوٹ میں سنوائی کے دوران وہ بے ہوش ہو گئی نربیہ کے ماتا پیتا اور دلی سرکار نے اس کے لیے عرضی دائر کی تھی دوشی وینے شرما مکیش کمار پاونس گپتا اور اکشی تھاکر کو ایک فروری کو صبح چھے بجے فانسی دی جانے تھی لیکن اکتیش جنوری کو کوٹ نے اسے آنشت کال کے لیے ٹال دیا نربیہ کے دوشیوں کو ابھی تک فانسی نہیں ہو پائی ہے لنبی کانونی لڑائی کے باوجود دوشیوں کو فانسی نہیں ملنے اور بار بار تاریخ ملنے سے ناراض نربیہ کے ماتا پیتا اور مہیلہ کارکارتا یوگیتا بھائیانہ سمیت ڈلی نے لوگوں کے پٹیالہ ہاؤس کوٹ کے باہر نارفازی کیا اور نربیہ کے ہتھیاروں کو فانسی دینے کی مانت نربیہ کے دادل سے بلیہ کے سی ایم او کا بس سلوکی کا معاملہ سامنے آئے اتنا ہی نہیں سی ایم او نے نربیہ پر بھی عبادر بیان دیا دراصل نربیہ کے پیترک گاؤں اتر پردیش کے بلیہ زلے میں اس کے نام پر اسپتال کھولاتا دراصل نربیہ کے پریجن دھرنے پر بیٹھ گئے اس دوران جب بلیہ سی ایم او موقع پر پہنچے تو انہوں نے پریجنوں سے بس سلوکی کی اور گاؤں والوں پر ابھادر ٹپنی کی سی اے کو لے کر آزمگڑ میں کانگریس اور سپا آمنے سامنے ہیں کانگریس مہا سچی پیانکا گاندھی ایک دیوستی دورے پر آزمگڑ پہنچی پیانکا نے سب سے پہلے مہاتمہ گاندھی کی مورتی پر مالیار پڑھ کیا پھر بلیہ گانچ میں سی اے کے ویرود میں ہو رہے دھرنے میں پولیسیہ کاروائی سے پیڑت پریباروں سے پریانکا گاندھی نے ملاقات کی اسی طوران ایک بچی کو روتا ہوا دیکھ پریانکا نے اسے اپنے باس بولایا اور چھپ کر آ کر گلے لگایا بی جے پی سانسد اور کیندری بندی گریراج سنگ اکسی سر اپنے بیوادت بیانوں کے وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں ایک بار پھر ان کے بول بگڑ گئے انہوں نے یوپی کے دیو بند کو آتنگواد کی گنگوتری تک کہہ ڈالا ساہرونپور میں ایک کارکرم کے منچ سے بولتے ہوئے گریراج نے کہا کہ جتنے بھی بڑے بڑے آتنگواد ہیں چاہے آپس سہید ہی کیوں نہ ہو اس کے تار بھی یہیں سے جڑے ہیں گریراج سنگ نے کہا کہ دیو بند سی اے کے خلاف نہیں ہے ہمارے بھارت کے خلاف ہے دیو بند پر بیان بازی جاری ہے شیعہ بکپور کے چیئرمین وسیم رزوی نے ایک بار پھر اپنے بیوادت بیان سے سرکیاں بٹوری انہوں نے دیو بند پر بیوادت ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ دیو بند اسلامی سازش کے تحت دیش کے پڑھے لکھے مسلم نوجوانوں کو کٹرپنتی بنا رہا ہے اب عبدالکلام جیسے مسلمانوں کو ہندوستان کے لیے یوگتان دینا بس ایک تیہاس ہے وسیم رزوی نے دمبیر آروف لگاتے ہوئے کہا کہ اب دیو بندی بھیچار دھارہ کے لوگ لاکھوں کساب تیار کیے جانے کی تیاری ہو رہی ہے میرکے آگبانپور گاؤں میں ایک آم آدمی پارٹی کے بدائے کا امانت اللہ خان کے پریجنوں کے ساتھ مارپیٹ ہونے کی کھٹنا سامنے ہے پریجنوں کا آروف ہے کہ امانت اللہ خان کے جناف جیترین کی کچھی میں رشتے دار مٹھائیاں بانٹ رہے تھے تب ہی وہاں پولیس پاؤں گئی اور جش مانا رہے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کرنے لگی پریجنوں نے پولیس پر پٹائی کرنے کے کمبھیر آروف لگائے پقاعدہ امانت اللہ خان کی پہنوں نے خود اپنا بیان چاری کرتے ہوئے پولیس پر مارپیٹ کرنے اور گاؤں میں گھماں گھماں کر زلیل کرنے کے کمبھیر آروف لگائے دوکہ دھڑی کے مامنے میں گرفتہ ہے سماجبادی پارٹی کے بتائق ناہید حسن کو علاہباد ہائی کورٹ سے راہت ملی ہے علاہباد ہائی کورٹ نے ناہید حسن کی زمانت منصور کر لی ہے ناہید حسن چوبیس جنوری سے جیل میں بند ہیں لیٹر نویڈا میں مائیواتی کے بھائی کی کوٹھی کا بجلی کا بیل جمانہ کرنے پر بجلی ویفاغ نے کنیکشن کار دیا ہے مائیواتی کے بھائی پر سٹھ سٹھ ہزار انچاس روکیوں کو بیل پکایا ہے بادل پور گاؤں میں پور سی ایم مائیواتی کے بھائی آرند کے نام یہ کوٹھی ہے راجی سچی والے میں اتراخن کے کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی جس میں تیرہ پرستاووں پر چرچہ ہوئی کیبنیٹ منتری اور شیاس کی پروکتہ مدن کاشک نے بتایا کہ ایم ڈی ڈی اے میں نئے پدوں کو کیبنیٹ میں منصوری دی گئی اور نئے پد کے ساتھ ہٹتر پدوں کو سوکریت کیا گیا بیٹھک میں اتراخن نے شلک بال شکشا دکار نیاما ولی میں بدلاف کیا گیا ہے دیرہ دون میں منتری منڈلی اپ سمیتی کی بیٹھک سے ریکھا آرے کا پوائی کوٹ ہوا مہراج منتری ریکھا آرے نے کارمی کے بیبھاگ پر دادا گری کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بیٹھک میں سجھاب آدھے ادھورے ڈھنگ سے شامل کیے گئے ہیں دیرہ دون میں سی ایم ترمین سنگھ راوت آبدہ کنٹرول روم پہنچ کر انہوں نے موٹ پریل کا چائزہ لیا ایزی آر ایف، اینڈی آر ایف، ائر فورس، پولیس اور آبدہ پربندھر ویبھاگ سمیت تمام پرشاہ سنگ کے اور سے موٹ پریل کا آئیو جن کیا گیا اس دوران ادھکاری نے بتائی کہ کس طرح سے موٹ پریل میں کام کیا جاتا ہے وہیں سی ایم نے سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے الٹ رہنے میں آسانی ہو دیرہ دون کے پاریڈ گراؤنڈ میں راستی آر ایو جن کیا گیا اس دوران راجپال بی بی رانی موریا نے میلی کا شبھارم کیا بارہ فروری سے سولہ فروری تک چلنے والے آر ایو جن پر دوہزار بیس کی مزبانی اترا خند کر رہا ہے اس موقع پر آئیو شمنٹری ڈاکٹر آرکھ سنگھ آباد پتنجلی کے سی او آچارے بالکویشن اور سوامی چندانندر سرسوتی موجود رہے پردیش کے سبھی زلوں میں زلہ یوجنا سمیدی کے گٹھن کے مدنظر نرباچنگ شیطر کے پاریڈ سیمن کے انتیم عدیس سوچنا جاری کر دی گئی ڈی پی سی کے لیے ہر دوار میں نرباچنگ سدرسیوں کے سنکھیا سب سے زیادہ 32 ہوگی جبکہ باگیشوہ چمپاوت ردر پریاغ زلوں میں سب سے کم سولہ سولہ ہوگی اس کے لعبہ پردیش کے سبھی زلوں کی ڈی سی پی میں ڈی پی سی میں 69 سدرسی نامت کیے جائیں گے ڈی پی سی سدرسیوں کے چنانگ کے مدنظر اب ان کے نرباچنگ شیطروں کا پاریسیمن کر دیا جائے گا کاشیپور میں وکاس کاریوں کو لے کر لمبے سمیے سے کی جا رہی مانکو پردیش کے مکہ منتری نے منصوری تے دی ہے جس کے چلتے کاشیپور ویدھائک نے اپنے کاریالے پر پترکار وارتہ آیو جت کر پردیش کے مکہ منتری تریونسی گرابت کا آبھار ویقت کیا کاشیپور میں لمبے سمیے سے وکاس کا پہیہ پوری طرح سے جام ہو چکا تھا جس کو لے کر کاشیپور ویدھائک نے کاشیپور کے وکاس کے لیے چھے وکاس کاریوں کا مانگ کر مکہ منتری تریونسی گرابت کو سوپا تھا پترے ان سبھی مانگوں کو پردیش کے مکہ منتری نے سوکریتی پردان کر دی ہے نینی تالک زرے میں پچھلے سال کی اپیکشہ اس بار خنان راجس میں بھاری نقصان ہوا اس سال کا خنان ساتر شروع ہوئے کے بعد سے اب تک کیول ستاون کروڑ روپیوں کا راجسو ہی زلے کو پرابت ہوا ہے جبکہ پچھلے سال خنان ساتر سے ڈیڑ سو کروڑ روپیوں کا راجسو راجس سرکار کو ملا تھا اور طلب ہے کہ اس سال خنان ساتر شروع ہونے کے بعد زلوں کی کیول چار ندیوں میں ہی خنان ہو پایا اس کے علاوہ چار نجی کماؤ منڈل وکاس نگم کے پٹوں پر ہی خنان چل رہا ہے جبکہ پچھلے سال سات ندیوں چوبیس پٹوں میں خنان چل رہا تھا راجپور کے ندی میں جم کر عبید خنان کا کاروبار چل رہا ہے ندی اس سمیں خنان مافیوں کے کمزے میں ہے پرشاستہ نے کئی بار خنان مافیوں پر کاروائی کی لیکن ابھی بھی دھڑلے سے عبید خنان کا کام چاری ہے اتنا ہی نہیں اس عبید خنان سے سرکار کو کرون کا چونہ بھی لگ رہا ہے آئی سکول اور انٹرمیڈیئٹ بورٹ کی پرکشہ کو لیکر شاتوں کے لیے اچھی خبر ہے یوپی بورٹ پرکشہ دو ہزار بیس کے لیے دول فری ہیلپ لائن نمبر چاری کیا گیا جو کہ بورٹ کی پرکشہ کے اتحاس میں پہلی بار کیا چاہ رہا ہے یہ ہیلپ لائن نمبر صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک کام کرے گا ہیلپ لائن نمبر کے لیے پرکشہ کے اتحاس میں پرکشہ سمبندے جو بھی سما سلا ہوں گے انہیں مہیا کر آیا چاہے گا اس بار پرکشہ بندل کے کل 670 کے اندروں میں یوپی بورٹ کی پرکشہ آئیوجیت کی جائے گی سروادھیک 285 کے اندر پرکشہ زلے میں بنایا چاہیں گے مہرادون کے بعد ڈویبالا میں بھی کانگریس کارکرتاؤں نے پریس کانفرنس کر این آر یو کی لانچنگ کی جس کے مادہم سے بیروزکار یوہوں کا آگلنگ کا رجسٹریشن کیا جائے گا اس کے لیے ٹول فری نمبر بھی لانچ کیا گیا جس پر مس کال دیکھ کر بیروزکار یوہ اپنے اپنے اپسطتی درج کروا سکتے ہیں اس کے مادہم سے سرکار کو بتایا چاہے گا کہ دیش میں کتنے یوہ بیروزکار ہیں اس کے علاوہ کانگریس کارکرتاؤں نے بی جے پی سرکار پر عارف لگایا ہے کہ سرکار بیروزکاری کا مدتہ چھوڑ کر سی اے اور این آر سی جیسے مدتوں پر لوگوں کو ادھیان بھٹکا رہی ہے اور پجٹ کا دروپیو کر رہا نویڈا پرادی کرنے میں پریسٹرشن کر رہے کسانوں کی گرفتاری نے نیا مول لے لیا ہے کسانوں کی گرفتاری کے خلاف ایک بار پھر کسان سیکٹر چیستر نویڈا آتھوٹی دفتر کے پاہ پردرشن کرنے پہنچی احتیاطا پولیس بھی موقع پر مانچود رہی پردرشن کر رہی کسانوں کے مطابق ان کی مانگ ہے کہ گرفتار کیے گا ہے کسانوں کو جل سے جل ریہا کیا جائے عبادی کی زمین سمبندی مانگو کو لی کر نویڈا آتھوٹی دفتر کے پاہر دھرنا پردرشن کر رہی کسانوں کو پولیس منگلوار کو گرفتار کر دیا تھا دیرہ دن میں کانگریس کے خلاف جنرل او بی سی کرمچاری نے پردرشن کیا آرکشن کو لے کر آہل کاندھی کی اور سے دیئے گائے بیان کے بعد کرمچاریوں میں ناراض کی ہے کانگریس بھور پانچوے کرمچاری کو پولیس نے روکا اس کے ساتھ ہی کرمچاریوں نے تیوینز سرکار روستر ویباستہ لاغو کرنے کی ان سے مانگ کی انہوں نے کہا کہ سرکار جلد ڈی پی سی کروائے انہوں نے چیتامنی دیتے ہوئے کہا کہ ازرپیس فروری تک روستر نہیں لاغو ہوا تو اکیس فروری کو کرمچاری پردیش ویابی حرطال کریں گے اتراخن کے شنگر میں اپنی مولبوط سمسیاؤں کو لے کر تھانی لوگوں نے تحصیل پریسر میں ایک دیوستی دھرنا پردرشن کیا رگتشیل جنمنچ کے بینر تلیل تھانی لوگوں نے ایزی ایم کے مادہم سے مقیمتری تریون سنگھ راوت کو گیاپن بھیجا لوگوں نے مانگے نام مانے جانے پر سرکار کو آندولن کی چیتامنی بھی دی انہوں نے مقیمتری سے جلد مانگوں پر ساکارات مک کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے پرند شہر میں سی اے کو لے کر ہوئی حنسہ معاملے میں پولیس نے چوبیس رنگوں کے نام اجاگر کیے ویڈیو فوٹیج کے آدھار پر چوبیس اور ایف آئی آر بڑھائی گئی ایس ایس پی سنتوش کمار نے سبھی حنسہ کے آروپین کو گرفتاری کے آدیش دیئے ہیں انہیس دسمبر کو سی اے کے بیرود میں ہوئی حنسہ میں برداشن کاریوں نے پولیس کے باہنوں میں توڑ پھوڑ کی تھی آگزنی کی گھٹناوں کو بھی انجام دیا تھا رامپور کے نواب خاندان میں اربوں روپیوں کی سمپتی کے بٹوارے کی پرکریہ چل رہی ہے اس میں سولہ حصہ داریں اس کے علاوہ کئی نئے دعوے دار خود کو نواب کا بنشج بتاتے ہوئے پورٹ میں عرضی لے کر پہنچ رہے ہیں یہ لوگ سمپتی میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں لیکن بات بننا ہی پا رہی عدالت نے ان کی عرضی خارج کر دی ہے اب وہ ہائی کور جانی کی تیاری میں ہے سپریم کورٹے پانچ ماہ پہلے رامپور کے آخری نواب رضا لی خاندان کے سمپتی کے بٹوارے کے آدیش دیئے تھے بٹوارے کی ذمہ داری اس ظلہ جج کو سوپی گئی ہے یوپی کے کننوج میں آپکاری ویبھاگ نے شرام آفیاوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سلے پھر میں چاپے ماری کی چاپے ماری میں دو سو دس لیٹر آوید شرام اور ایک ہزار کلوگرام لاہن برامت برامت کر نصف کر دی گئی وہیں آپکاری اور پولیس کی سائمت کاروائی میں ساتھ آروپیوں کے خلاف کیس درج بھی کیے گئے ساتھی کئی آروپیوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے ماؤ پولیس نے بارہ گھنٹے کے اندر ہی کڈنیپڈ بچے کو پولیس نے گھوٹھا کے پاس تے تے کے ہنٹ بھٹے کی چھوپڑی سے برامت کر لیا پولیس نے اب اہن کرتا ہوں میں مہیلاؤں کو گرفتار کر بچے کو سکوشل پریجنوں کو سوپ دیا بچوں کو باکر ماں کی خوشی سے آنسو نکل پڑے سومبار کو دہری گھار تھانک شیطر کے قصبہ بازار سے ایک تین سال کے بچے کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا اتراخن کے سی ایم تریون سنگھ راوت نے لاپتا جوان راجند سنگھ پتنی سے مل کر ان کا حال چال جانا سینے اسپتال میں بھرتی ہے جوان کی پتنی سی ایم نے کہا کہ جوان کی خوش کے لیے سر کا ہر سمپ پریاس کر رہی ہے اندونیتا رنجیت بچن کی حتیہ کے مامنے میں گورکپور ایس ایس پی نے شاہپور کے ہڑھوا چاوکی پرباری کو سسپنٹ کیا ہے لاپرواہی پرتنے پر پرباری کے خلاف یہ کاروائی ہوئی دین سال پہلے رنجیت بچن پر کیس درچ ہوا تھا رنجیت کے خلاف ریپ کے آروپے ایف آئی آر ہوئی تھی لیکن مامنے میں رنجیت کی گرفتاری نہیں کی گئی تھی لگنا ہوگے بندرہ میں دو لوگوں نے ایک وکیل کو گولی مار دی وکیل کا کہنا ہے کہ زمینی ویوات کے چلتے گولی مارنے کی گھٹنا کو انجام دیا گیا سوچوں پر پہنچی پولیس کو موقع سے گولی چلنے کی کوئی ثبوت حالانکی نہیں ملے پولیس چانچ میں جھٹی ہوئی ہے تیس جنوری کو کالا ڈھونگی میں ملے محلہ کے چلے ہوئے شب کی بہچان کرنی گئی ہے محلہ کے حقیقت کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کے پتی نے آوائید سمبندوں کے شک میں کی تھی آروپی پتی کو اس کے دوسر کے ساتھ پولیس نے گرفتار کیا اس کا خلاصہ ایس ایس پی سنویل کمار مینا نے پریس کانفرنس کر کیا قریباً ایک سو تس سی سی ڈی وی خنگالنے کے باپ پولیس خلاصے تک پہنچی ڈلی کے رہنے والے رویندر سنگھ نے اپنی پتنی آنیتا کو کالا ڈھونگی لاکر اپنے دوست کے ساتھ بارداد کو انجام دیا گھرکپور کے کیمپیر گنج کشیتر میں پیک اپ ڈرائیور کی ہتھیا سے سنسریسی پھیل گئی یہاں پیک اپ سے گھرکپور منڈی سے مہاراج کنچا رہے ڈرائیور کی لوٹ کے ارادے سے دو لوگوں نے ہتھیا کر دی روڈ سے پیٹ پیٹ کر ڈرائیور کو موت کے کھاٹ اتار دیا گیا سوچا مل تھے ہی موقع پر پانچی پولیس نے شرف کو قبضے میں لے کر پوس موٹم کے لیے پیچا ساتھی دونوں آروپیوں کو کرفتار بھی کیا گیا سون بھدر کے انپرہ اتھانک شیتر میں ایک تیز رفتار ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے پچیس سال کے یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی آسے کے بعد پریجنل گرامین سرک پر اتر گئے اور موافضے کی مانگ کو لے کر نوکہ مارگ کو جام کر دیا گیا ادھر گھٹاں کی سوچنا پاکر انپرہ شکتی نگاہ رینو کھوٹ تھانے کی پولیس موقع پر پانچی تین گھنٹے کی کھڑی مشکت کے بعد پولیس پریشاستن کے آشواستن کے بعد جان کو کھلوایا گیا پولیس نے آشواستن کے بعد چپ کو گفزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا ہے ایٹا کے جھلے سر دانک شیتر میں پولیس نے جیوتی نام کی ایک مہیلہ کو گرفتار کیا مہیلہ کو بزرگ ساس کی پٹائی کرنے کے مامنے میں گرفتار کیا گیا پولیس نے یہ کاروائی ساس کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل خوری کے بات کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے مہیلہ اپنی ساس کے ساتھ بچ سلوکی کر رہی ہے گورکپور کے بیلی پار علاقے میں پولیس نے ایٹی ایم پدل کر جاز سازی کرنے والے چار جاز سازوں کو گرفتار کیا دراصل پولیس آدھک شک دکشن ویپل کمار شریفاستن نے بتایا کہ ایٹی ایم سے جاز سازی کرنے والوں کا ایک سنگٹھت گروہ ہے یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے ان کے ایٹی ایمز کو بدل کر پیسہ نکال لیا کرتا تھا بارانسی کے سارنات آرک شیطر میں رینگ روڑ کے کنارے پارید پور گاؤں کے سمیب منگلوار کی رات میں بارانسی ایسی ایف نے مٹھ بھیڑ میں ایک لاکھ روپوں کے انامی بدماش راجیش دوبے عرف ٹننا کو ٹھیر کر دیا شاتر بدماش گازی پور کے آلی پور بنباسا گاؤں کا تھا اس پر گازی پور چندولی بارانسی پستی سمیت میدنی نگر چھارکھن میں ہتھیا اور لوٹ سمیت ویبھنڈ معاملوں میں قدبے درچ تھے پولیس لمبے سمیت سے اس شخص کی تلاش میں تھی یوپی کے حمیر پور زلے میں ایک طرفہ پیار میں پاگل یوکھ نے یوپی کو جان سے مارنے کے لیے اس کے گھر میں خس کر فائرنگ کر دی لیکن اس فائرنگ میں یوپی کی جان پال بال بچ گئی اور پیمی موقع سے فرار ہو گیا پروخ آباد میں ایک شادی سمیت میں یوپی نے جم کر تمنچے پر ڈسکو کیا لیکن اس کے ڈانس کا ویڈیو وائرل ہو گیا اور خوچبین کے بعد نواب کچھ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تمنچے پر ڈسکو کرنے والے یہ یوپی منچنا کا رہنے والا شہرک خان ہے اپنے ٹھمکوں سے قانون ویوستہ کو کھولی چنواتی دیتے شہرک کی مستی کو اس وقت گرہن لگیا جب دو سے ویڈیو وائرل کر دیا اور شہرک کو تھانے جا کر ڈسکو کرنا پڑ گیا مکاس نگر میں شرم ویبھا کے طرف سے کارکرم آئیوجت کیا گیا جوہاں ایک سو بیچ شرمی کو کوئی ویدھائک منہ سنگھ چوہان نے نشل کو ٹول کٹ دیا اس دوران ویدھائک نے بتایا کہ کٹ ملنے کے ساتھ ساتھ اس یوچنا کے کئی لاب ہیں ساتھ ساتھ کے عمر کے بعد پینشن لاب ملے گا چار لاکھ کی درکھٹنا بیما بھی کی جائے گی بیٹیوں کی شادی کے لیے کیاون ہزار روپے ملیں گے ساتھ ہی نو لاکھ روپیوں تک کا ٹیتھ کور بھی دیا جائے گا علی گھڑ مٹرہ کے علاقے کے پڑیا بلی میں ویڈیو تو ویبھا کے افسروں نے ایک باور ہاؤس کو بیئر بار بنا دیا ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتے ہیں کیس طرح باور ہاؤس میں ادھیکاری کرمچاری کھل کر پیک بنا کر شرافی تے نظر آ رہے ہیں شراف کے نشے میں پوری طرح سے دھد کرمچاری گرتے پڑتے بھی دکھائی پڑے شراف انہیں کا یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر بھی وائرل ہے کٹیما کے آدرش کلونی کے لوگ پچھلے تین مہینوں سے جل بھراف سے پریشانے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ستانی پرشاثر اور ویدھائک سے کئی بار جل نکاسی کی کوہر لگانے کے بعد بھی ان کی پریشانیوں کا سماندھا نہیں ہو پایا وہیں کئی بہینوں سے ایک جگہ رکھا پانی اب بیماریوں کو بھی آمنترن دے رہا ہے نکاس نگر کے چکراتے کے اچھائے والے علاقوں میں پرپاری سے جہاں پہاڑوں کا نظارہ بہت خودصورت بنا ہوا ہے بھیشان پرپاری کا پکوپ جنگلی جانوروں کی جان پر بھاری پڑ رہا ہے نچلے علاقے میں ایک خانہ اور پانی کی تلاش میں آ رہے جانور شکاریوں کے شکنجے میں پھچا رہے ہیں شکار کی آشنکہ کے چلتے یہاں کے ون چوکیوں پر تینات ون کرمی جنگلی جانوروں کی اس مومنٹ کو لے کر کڑی چوک سی برت رہے ہیں جس کے لیے نرنتر گشت بھی کی جا رہی ہے ونوی بھاگ اگرم پانتی کے ون کرمیوں کے بھوشے کو سرکشت کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے اکثر ونوی بھاگ کے کرمچاری ون تسکروں سے ہونے والی موٹ بھیڑا اور جنگل میں کشتی کے دوران ونی اچیبوں کا شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا اب ایسے ون کرمیوں کے بھوشے اور ان کے پریوار کے پرتی ان کے دائت پورے کرنے کے لیے ونوی بھاگ ون کرمچاریوں کے تیس لاکھ روپیوں کا بیمہ کرانے کا من بنا رہا ہے ونوی بھاگ بینکوں سے ایمیو کرنے جا رہا ہے جسے کرمچاریوں کو کسی بھی رسک میں ہونے پر ان کے پریوار اور بچوں کو کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو دلی کے بھجن پورا علاقے میں ایک ہر سے پانچ شب ملے جس سے ہر کم بھمچ گیا مردکوں میں پتی پتنی اور تین بچے ہیں پتی یہ رکشہ چلاتا تھا سب ہی لاشیں قریب ایک ہفتے پرانی ہیں پولیس موقع پر پاؤنکر ماملے کی جانت میں جوٹی ہوئی ہے سب ہی شبوں کو پوسٹ موٹم کے لیے دھیز دیا گیا ہے جرمنی کناڑا فرانس اور افغانستان سمیت 25 دیشوں کے راجنائی کے جموع کشمیر پاؤنچے یہ پرتنی دھی منڈل انوچہیں 317 ہٹائے جانے کے 6 مہینے بعد زمینی حالات کا جائزہ لینے پہنچا پہلے دن سبھی صدر سے شنگر سے تڑل جھیل کھومنے پہنچے جانکاری کے مطابق سبھی پرتنی دھی منڈل اتر کشمیر کے پھل اتپادر کے سانوں سے ملاقات کریں گے سماجی سموہوں میڈیا اور سانی راج نیتاؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی بھارتی سنہ انہیں گھاٹی میں سلکشہ کی سکتیوں کی جانکاری دے گی اور نئے کیند شہ سے درہ پردیشوں میں پاکستان کی شہ پر آتنگ کو واد کو بڑھا بات دینے کے بارے میں بھی بتائے گی مہنگائی کی مار شیل رہے ہیں عام لوگوں کو ایک اور بڑا چٹکہ لگا دراصل انڈین گیس کے بینا سبسیڈی والے سلنڈر 150 روپےوں تک مہنگے ہو گئے دیش کی رازانی دلی میں 14 کلوگرام کے گیس سلنڈر کے دام اب 146 روپے 50 پیسے پڑ گئے ہیں اب دلی میں بینا سبسیڈی والے گیس سلنڈر 888 روپے 50 پیسے میں ملے گا میں ایک اول کہتا کہ گرہکوں کو 149 روپے زیادہ چکا کر 896 روپےوں کے دام پر یہ سلنڈر ملے گا اسی طرح ممبائی میں 145 روپےوں کی بڑھتری ہوئی اور اب یہاں سلنڈر کی نئے قیمت 839 روپے 50 پیسے ہوگی چننائی میں بینا سبسیڈی والے سلنڈر کے دام 147 روپےوں کی بڑھتری اس میں ہوئی اور یہاں 889 روپےوں کا سلنڈر ملے گا اس سال دوسری بار جب رسوئی کیس کے دام بڑھے ہیں دیشوں میں سونا چاندی کے ریڈ میں رہی گرابٹ کے تباہ میں دلی سررافہ بازار میں سونا بودھوار کو 90 روپے لڑک کر قریب ایک سبتہ کے نچلے ستر 41,780 روپے پرتی 10 گرام پر پاؤنٹ گیا سونا سٹنڈرڈ 90 روپے ٹوٹ کر 41,780 روپے پرتی 10 گرام پر آ گیا یہ 6 فروری کے بعد کا نچلہ ستر ہے وہی چاندی بھی 140 روپے کی بڑی گرابٹ کے ساتھ 47,010 روپے پرتی 10 گرام پر رہ گئی جو دور سبتہ کا یہ سب سے نچلہ ستر ہے بھارت سرکار دوارہ جاری کیے غائے تازہ آنکڑوں کے مطابق جنوری 2020 میں خدرہ مہنگائی در دسمبر 2019 کے مقابلے پڑ گئی دسمبر میں جہاں مہنگائی در 7.35 فیصدی پر تھی وہیں یہ جنوری 2020 میں پڑھ کر 7.59 فیصدی پر پہنچ گئی وہیں اپبھوکتا خادی مولے سوچ کانگ میں گرام پر درچ کی گئی دسمبر 2019 میں اپبھوکتا خادی مولے سوچ کانگ 14.1 فیصدی تھا جو جنوری 2020 میں گھٹ کر 13.36 فیصدی ہو گیا